آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان کرکر تاریخ کے دلچسپ مقابلے شیئر کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پاکستانی پرفیسر محمد حفیظ کریس گیل کے لیے چیلنج بن گئے کریس گیل چھکوں کے بادشاہ محمد حفیظ کو ایک بھی بونڈری آج تک نہیں لگا سکے اپنے پورے کریئر میں محمد حفیظ کریس گیل کو نو آور یعنی چون بھالز کروا چکے ہیں لیفٹی بلے بازوں کے لیے وہ بالے جان بن جانے والے محمد حفیظ نے یونیورس پوس کو ٹی ٹونٹی میں اب تک ایک بھی بونڈری نہیں لگانے دی دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں روحیظ شرمہ اور محمد آمیر کی تو کیا آپ جانتے ہیں کہ روحیظ شرمہ آج تک محمد آمیر کو ایک بھی بونڈری نہیں لگا سکے آٹھ میچز میں محمد آمیر اور روحیظ شرمہ ہم نے سامنے آئے مگر پاکستانی گینبالد محمد آمیر نے آٹھ میچز میں صرف تین رنس دے کر تین بار روحیظ شرمہ کو آؤٹ کیا اور ایک بھی بونڈری نہیں لگانے دی تیسری نمبر پر بات کرتے ہیں شاہد افریدی اور عمران نظیر کی شاہد افریدی اور ڈسٹریکٹ بلے باس عمران نظیر کو ایک ساتھ ایک میچ میں اپننگ پر بھیج دیا گیا تھا دونوں بولرز نے نیوزی لینڈ پلیئرز کی خوب پٹائی کی اور ریکارڈ بنا ڈالا پاور پلے کے دس اوڑ میں سو رنس کی پارٹنرشپ کا ریکارڈ بنا دیا تھا جو کہ آج تک کوئی بھی پاکستان کی جوڑی یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکی آپ لوگ کا شاہد افریدی اور عمران نظیر میں سے کون سا فیورٹ اپنر ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں جس پریت بھومرا اور بابر آزم کی بھومرا جو کہ بہت خطرناک گیم باز ہیں لیکن پاکستانی جانباز کھلاڑی بلے باز بابر آزم کے سامنے ان کا بس آج تک نہیں چل پایا بھومرا دنیا کے ان خطرناک بولرز میں شامل ہیں جو کہ آج تک بابر آزم کو آؤٹ نہیں کر پائے پانچ میچز میں بابر آزم کا سامنہ کرنے والے یہ بھارتی کھلاڑی ابھی تک بابر آزم کو آؤٹ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں لاسٹ وڈ بات کرتے ہیں حیدر علی کی کیا آپ جانتے ہیں کہ حیدر علی نے اپنے رول موڈل بھارتی کھلاڑی روحی شرما کا ریکارڈ توڑ دیا تھا حیدر علی روحی شرما کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں اور ان جیسا بلے باز بننا چاہتے ہیں مگر دل جس بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے حلاف دیبیو میچ تھا جب دیبیو میچ میں حیدر علی نے تیز ترین ہاف سینچری بنا کر اپنے رول موڈل روحی شرما کو پیچھے چھوڑ دیا تھا روحی شرما نے اپنے دیبیو میچ پر چالیس گیندوں پر جبکہ حیدر علی نے صرف اٹھائیس گیندوں پر دیبیو میچ میں ہاف سینچری بنا کر روحی شرما کا ریکارڈ توڑ دیا تھا آپ لوگ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں میں سے کون سا کھلاڑی زیادہ پسند ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تینک یو